اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو الحمدللہ سچائی میں بہت طاقت ہے انشاءاللہ دلیری دکھانی ہے حسینی بننا ہے تو پھر دلیری دکھانی پڑے گی بزدل بندے کا کام نہیں کہ خدمے ربوت کے اوپر کام کر سکے اور دیکھو کاغذی شیر نس گیا جائے نا اور در گیا جائے نس گیا جائے پہلے وہ زہیر الحسن کہتا رہا ہے کٹ دو انو والو آپ نسیہ ہوتا ہے جس سے میں تقریح کر کے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس پر ایف آئی آر کا ٹی وی ہے نا سم بھی اس میں نمبر بدل لیا ہم نے پھر یہ سادریزوی سامنے آیا ہے اور کتنا ڈریا کہندہ رہی ہو میں نے کوئی بات کی تو پھر وہ چھڑ جائے گا انجینئر اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھڑ جائے گا اور بات سے لگ جائے گا کیوں ڈرتا ہے آپ ذرا خود سوچیں وہ لوگ جن سے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے صحافی ہمارے پولٹیکل لیڈرز ڈرتے ہیں وہ بورتے ہیں دیارت کر رہے ہیں کہ انجینئر انو کو بڑا لگ جائے یہ ہے طاقت سوشل میڈیا کی سچائی کی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو پھر کنڈی کھولے گا تو میں کھول دیتی ہے اسے پتہ نہیں ہے کوبرا سامپ ہے یہ پوڈگاست کے مائک آپ کے رکھے ہیں نا آگے یہ کوبرا سامپ ہے آپ کے سمیتے ہیں مائک ہے ان کو لگتا ہے انجینئر صاحب اتنے انٹرویو دین دینے نے چلو اسی بھی شوکیا بیٹھے ہیں مفتی مریف صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا مفتی مریف صاحب نے مجھے کلین چیٹ دے دی ان کا ٹھیک ہے وہ بھی اپنا کام کریں ہم بھی کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہلے سنت والجماعات میں جن سے وہ براہراس مناظر کرنا چاہتے ہیں آپ کے سور کوئی موقف نہیں آیا ہے کوئی آپ کے سلسل میں بات دینا چاہیں گے ہم ایسے لوگوں کو ممو نہیں رہتے اور ہم اپنا موقف اپنے پریفارم سے پیش کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمرا نام لیں ہماری اور شورت ہو اور لوگ متوجہ ہوں اس لئے ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور ہم اپنے پریفارم سے مصبت انزاز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہیں گے پہنچاتے رہیں گے یہ لوگ پیشبر لوگ ہیں جل کو ملازربازی کا بہت شوق ہے کو اپنے ضرور لگتے رہیں اللہ کے بندوں تم لوگ تو کہتے دیکھا دیا نہیں آپ کہا فرق نہیں پڑتا اس کا ملاز ہے کہ جھوٹ بول لیتے اس کو بھی اس نے پوڈکاسٹ میں پوچھ لیا یہ بھی جوٹس میں آگیا رہا ہے میں اس کو اس پر مانوں گا جب میرے سامنے بیٹھے گا میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھے گا وہ کہنے نے جڑے ہیں پتہ میدانش لگتا پیڑش لگتا ٹھیک ہے جی recycled کے ایک جڑے بار بار کہا ہے ساتھ روزوی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئیں آئن پڑا کر میرے ساتھ مناظرہ کریں کیا مانوں بولا کے جڑے بار بار کہا ہے ساتھ رزوی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئیں آئن پڑا کر میرے ساتھ مناظرہ کریں جھوٹ بولتا ہے صندوق خوپڑی دو جلیال چیلنج این ہائیں دہ ہیں 준ین دے جانے ہیں آپ پتہ رہیں بھارا چلے جلو جا کے لاز کے رو پھلا جیلم آئیں اکیلے آئیں کسی کو لے کرنا آئیں افیاریں ہو جائیں گی میں تیرے بابے ہاری کہا تھا تو سب سے بڑا ظلیل ہے اور میں میم کے اندر لگاوا ہے تو نکل کڑچا بار تو کہے بھی یہ چشتی وصول اللہ غلط ہے انہوں نے کہہ رہے افیاریں ہو جائیں گے کبرند اندر افیاریں لے کے گہنے پوری قوم کو انہوں نے جھوٹ بولاوا ہے غازی علم الدین کے بارے میں اس کی وہ پوری کے پوری جو کورٹ کی پریسیڈنگ ہے نا وہ بی بی سی پرنٹ کر دی ہوئی ہے دہور آئی کورٹ سے آپ نکلوا سکتے ہیں اس نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا تھا جس کے اوپر سارے غازی انہوں نے پالے میں اس نے پوچھا کہا تو انہیں چھوٹی کری دی وہ کہتا ہے نہیں میں تو سبزی لینے گیا ہوا تھا ہاں ادھر کہتے ہیں نبیل اسلام اس کے جنازے میں آگے تھے جب وہ تمہارے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں آپ کو کانک رہی ہے جی وہ محمد علی جناہ ان کے وقیر تھے انہوں نے کہا تو ایک دفعہ انکار کر دے تو میں تو یہ چھڑوا لوں گا اس نے تو پورے کا پورا انکار کیا وہ پورا پرچہ پرنٹ ہوا ہے بھائی اوفیشل ڈاکومنٹ ہے اس کو تو چھوڑ دیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوئے ان سب نے صحت جرم سے انکار کیا ہے یہاں پرچے اور ریجسٹروں پر لکھے انہوں نے لاتے ہیں غازی پھر نظام مصطفیٰ پھر نامو سے رسالت تا تحفظ پھر مرزائیان دی منجیوی ٹھوکڑی ہے آما پھر پدستان ودلہ ودلے ودلے ڈاکٹر دیا پترہ اور پادری اور سورہ بغیرت پنزیر سے بھی بتر ہے اور شیخ الشیطان اور شیخ الشیطان اور شیخ الرضائل میں میرے پاس کوئی لغت ہی ہمارے پاس نہیں رہی جو تمہیں گالیاں دیں آپ نہیں سمجھا رہا اور ایترل اور بورٹ جو ہمارے پاس ہیں انتہائی پریشان ہیں یہ لوگ بہت مشکل ہو رہی ہے آپ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس نے پیپر بھی آؤٹ کر دی ہے جو ہم نے جواب دینا ہے اس کے بھی جواب دے دی ہم آگے بعد کیا کریں اور ہمارے سٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں یہ تو موب لے کے آجیں گے فلان کر دیں گے اور جو بندہ اس بات سے درے کہ انجینئر چھڑ جائے گا ان کی چلت ہے کہ موب لے گئے یہاں پہ آجیں آؤ ستے جیل جاؤ گے میں نے تیار بیٹھے ہیں تو اندر تم نیس دے کوئی نہیں آتا اس طرح نہیں ہوتا یہ صرف کمزوروں کے اوپر چڑتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا جو انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں جو ان کی اوقات انہیں بتاتے ہیں ان سے یہ ڈرتے ہیں یہ جتنے بدماش ہوتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں اتنے بڑے بزدل ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اسے یہ تھا کہ انجینئر چھڑ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جو زیادہ زیادہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا جب انیف قریشی صاحب یہاں آئے تھے سارے فرقوں کے یہاں موقع ٹھئی رہی تھی صرف بریلوی فرقے کی نہیں وہ سب کا مشترکن مہیندہ بن گایا تھا ہم نے کہا اترام سے اوپر آکے بیٹھیں کہتا جی میں کوئی چائز موزی جا رہے ہیں میں انتظامی ہوں میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجاد ہوں تسلیح سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن ہمیں اندر راکھیں نئیوں نے دیا گیا خون مار دے خدا در جاؤ نہ کرو کیونکہ ہم انتظامیہ کا کام کریں آئے اندر در لے تو مجھ بھی آپ کا کیا معاملہ ہے اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے اور موبائلیاں چھوڑ دیں کیا کیمرے آکے لے آئیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں ایشو نہیں ہے کراپے گنڈا کیا رہے ہم نے گسنے دیا ہم نے منتے ماری اوپر آؤ تسلیح سے بیٹھ کے بات کرتے لیکن وہ ڈراما کرنے آئے تھے ڈراما ان سے نہیں ہو سکا تو یہ آپ نے اس اعتبار سے بے فکر رہنے کے لی کوئی اے کر دے گا وہ کر دے گا وہ چڑ دو اتھے جو بھی پھٹکے گا نا غلط نیت کے ساتھ وہ انشاءاللہ اپنا جام دیکھے گا علمی طریقے سے چلو یار میں نے اس کو کہا تھا تم لائم آجو لائم بھی ڈتتا ہے چلو میں آج ایک اور آفر دیتا ہوں تو لائم نا جو میں نے باتیں کی ہیں تمہارے بابوں کے کلمیں ہائی لائٹ کی ہیں ان کی گستہانیں باتیں ان کا ویڈیو میں جواب دے دیں عنیف قریشی یہاں سے گئے میں کتنا ارسا ہو گیا جواب دے سکا اس کو کہتا سامنے بیٹھو تو میں نے دیکھو مرے پاس ایسے ایسے دلائے لیں یار ان دے دیں میں ہی جانا تھا بولے ان بولے آج دے دیں ان دیکھ لو پھر کیوں ایڈے پھر کریں ٹھکوا لیے اس کی باقی بھی نہیں بولتے عنیف قریشی بولا ہے نا ایک چیز بولا ہے وہ فس گیا ہے آپ آگے اس نے کیا بولنا ہے اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جنام لبائی آزم من لبائی میرا جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑھا ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح علم صلی اللہ علیہ السلام پر گئے دبان درخت میں سے آباد آئی انہیان اللہ رب العالم تو اللہ تعالیٰ بھوٹے سے بول سکتا ہے زبان ولی سے نہیں بول سکتا اللہ رب یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میں اتنے طریق ہوتا ہے وہ تو شکر کرے کہ کوئی ان کے اپنے فرقے میں سے اٹھ کے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کر لیں خدا نہ خاص تھا اس نے کہا کہ باجزید کے مور سے اللہ بول رہا تھا جب وہ کہہ رہا تھا میرا جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑھا ہوگا ان شیطانوں نے قیامت والے دن باجزید کا جنڈا بنایا ہے اللہ کا جنڈا تو رسول اللہ کے پاس ہے صل اللہ علیہ وسلم تو اب مجھے بتائیں ان لوگوں نے آکے عشق رسول میں جان بھی قربان ہے نہیں عشق بابوں میں یہ ان کا ٹوٹل پورے کا پورا دین تھا ہی